نحمده و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المقین الحنین قوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج درس حدیث کی اس نہائیت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ نشست میں حاضر ہیں معزز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری موجودہ ان نشستوں کا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بعد دورِ تابعین میں آقائد جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثِ مبارکہ کی حفاظت اور علمِ حدیث کی ترویج و اشاہت اس حوالہ سے پچھلی نشستوں میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ اکرام ہی کی طرح دورِ تابعین میں بھی ملتِ اسلامیہ کے کم و بیش ہر بڑے شہر کے اندر جلیل القدر تابعین نے بھی علمِ حدیث کے اشاعت اور ترویج کے لیے اپنے درس کے بقاعدہ حلاقات قائم کر رکھے تھے جن میں جیسے خود شہرِ مدینہ کے اندر بڑے بڑے حلاقات قائم تھے پھر اسی طرح کوفہ کی سرزمین پر بسرہ کی سرزمین پر اور شام کی سرزمین پر جلیل القدر تابعین نے اپنے حلاقاتِ درس کے ذریعے حضورﷺ کے علمِ حدیث کی ترویج اور اس کی اشاعت کے اندر ایک نمائی کردار ادا کیا پچھلی نشست میں ہم نے سرزمینِ کوفہ کا ذکر کیا تھا کہ جہاں حضرتِ القمہ بن قیس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حلقہِ درس قائم تھا پھر اسی طرح کوفہ ہی کی سرزمین کے اوپر مسروق بن العجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح امام ابو امر النحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں آقاِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے علم کی اشاعت اس کی ترویج اور تعلیمِ سنت کو حضورﷺ کی امت تک پہنچانے میں بس رہی ہیں آج کی اس مبارک نشست کے اندر ہم کوفہ کے بعد عراق کے شہر بسرہ کا ذکر کریں گے جہاں حضرتِ ابو العالیہ الریاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حلقہِ درس قائم تھا اور آپ نے اپنی زندگی آقاِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے علم کی ترویج اور اشاعت کے لیے وقف کر رکھی تھی یہ حضرتِ ابو العالیہ الریاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہِ خلافت پایا اور آپ کی زیارت کے شرف سے بھی مشرف ہوئے اور حضورﷺ کے جلیل القدر صحابی حضرتِ عبی ابنِ قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے براہ راست قرآنِ مجید کی تعلیم حاصل کی قرآنِ مجید پڑھا بھی اور اس کے علوم اور اس کے معارف اور اس کے حقائق اور دقائق بھی حضرتِ عبی ابنِ قاب کی خدمت میں بیٹھ کر آپ نے حاصل کیا پھر اسی طرح آپ نے حضورﷺ کے جلیل القدر صحابہِ کرام سے علمِ حدیث بھی حاصل کیا خاص طور پر حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں وصولِ علمِ حدیث کے لیے آپ نے زانوِ تلمز تیہ کیا پھر حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی آپ نے علمِ حدیث حاصل کیا اور ام المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی آپ نے آقلِ صلی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو روایت کیا اور پھر آپ کمال درجہ صاحبِ علم بھی تھے اور صاحبِ فضل بھی تھے اللہ نے آپ کو کمال درجہ ذہن بھی عطا کیا تھا ذہانت اور فتانت کا یہ عالم تھا اور آپ کے علم اور فضل کا یہ عالم تھا کہ حضرتِ سیدنا عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جب حضرتِ عبوالعالیہ الریاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عبوالعالیہ الریاہی کو اونچی جگہ پر نشست میں اپنے ساتھ بٹھاتے اور اس مجلس کے اندر قریش کے بڑے بڑے رواسا اور بڑے بڑے شرافا اور سردارانِ قریش نیچے بیٹھے ہوتے اور حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عبوالعالیہ کو اوپر چارپائی پر بٹھاتے اور بٹھا کر فرماتے حَا قَزَ الْعِلْمُ يَزِيدُ شَرِیفَ شَرْفًا آپ فرماتے کہ یوں علم شرافا کی شرافت میں اضافے کا باعث بنتا ہے یعنی باقی لوگوں کو نیچے بٹھا کر حضرتِ عبوالعالیہ الریاہی کو جب اپنے ساتھ اوپر نشست پر بٹھاتے تو اس بات کا اظہار کرتے کہ دیکھیں آپ کا یہ شرف یہ فضیلت صرف اور صرف آپ آقا علیہ السلام کے علمِ حدیث کی بنا پر ہے کہ باقی سرداران نیچے بیٹھے ہیں اور عبوالعالیہ الریاہی یعظیم تابی حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس کے ساتھ چارپائی پر تشریف فرما ہے پھر ابنِ عبی دعود بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ شعبہ اکرام کے بعد میں نے ابوالعالیہ الریاہی سے بڑھ کر قرآنِ مجید کے علم کا ماہر کسی کو نہیں دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ علمِ قرآن کے بھی ماہر تھے اور علمِ حدیث کے بھی ماہر تھے اور خالی علم نہیں بلکہ اس علم کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کو جو توفیقِ عمل عطا کی تھی جو زہد تھا جو تقویٰ تھا جو پارسائی تھی جو آپ کی عبادت تھی ریاضت تھی اپنے وقت کے بہت بڑے عابد اور زاہد اور شب زندہ دار بھی تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پابندی شریعت اور آپ کے شوقِ عبادت اور ریاضت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے یہ پتا چلتا کہ فلان شہر کے اندر کسی شخص کے پاس آقا علیہ السلام کی حدیث کا کوئی علم ہے تو حضرتِ عبو العالیہ الریاہی خود فرماتے ہیں کہ میں اس شوقِ طلب کے اندر مہینوں کی مسافت تیہ کر کے لمبے سفر تیہ کر کے خود اس کے پاس حاضرِ خدمت ہو جاتا تاکہ میں اس سے آقا علیہ السلام کی حدیث کا علم لے سکو مگر جب وہاں پہنچتا تو حضرتِ عبو العالیہ کہتے ہیں کہ پہنچ کر میں سب سے پہلے جس بات کے بارے میں پوچھتا وہ یہ تھی کہ ذرا اس کے اہلِ محلہ سے جاننے والوں سے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتا کہ یہ بتاؤ کہ یہ سومو صلات کا کیا پابند بھی ہے یا نہیں اور آقا علیہ السلام کی شریعت پر بھی کاربند ہے یا نہیں اگر تو مجھے جواب مصبت ملتا اور پتا چلتا کہ یہ شخص خالی اس کے پاس حدیث کا علم ہی نہیں بلکہ یہ سومو صلات کا پابند بھی ہے یہ آقا میں شریعت کے اوپر مکمل طور پر کاربند بھی ہے تو پھر تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہوتا اور وہاں ان کے پاس کچھ وقت قیام بھی کرتا اور ان سے آقا علیہ السلام کی حدیث کا علم بھی حاصل کرتا لیکن اگر مجھے یہ پتا چلتا کہ یہ شخص خالی صلات کا پابند نہیں یہ نماز میں سستی کرتا ہے یا آقا میں شریعت کے اوپر کاملا کاربند نہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے پاس حضور کی حدیث کا علم ہے میں اس سے ملے بغیر ملاقات کیے بغیر اور اس سے کوئی کسی قسم کا علمی استفادہ کیے بغیر وہاں سے واپس لوٹ آتا کیوں اس لیے کہ فرماتے ہیں ہوا لغیر صلاتِ عدیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جیسے اہم ترین آقام شریعت کو نظر انداز کر دے اور اس میں بھی سستی برتے کہ جس کا اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بار بار تاقید کے ساتھ حکم کیا تو اگر اتنی تاقیدات کے باوجود اس معاملے میں اگر کوئی شخص سستی برتتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرا اپنا گمان اور وجدان یہ کہتا ہے تو دیگر معاملات میں اس کی سستی تساحل اور اس کی عدم احتیاط کا عالم کیا ہوگا تو معزز ناظرین یہ ہیں حضرت ابو العالیہ الریاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کمال درجہ جو صاحب علم بھی ہیں صاحب زہد بھی ہیں صاحب ورہ بھی ہیں اور جن کے شوق علم کا یہ عالم ہے اور جن کے ذوق بندگی اور جن کے عمال سالحہ اور امانت اور دیانت کا یہ عالم ہے آپ نے اپنی ساری زندگی پسرہ کی سرزمین کے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے علم کی اشاعت اور ترویج کے لیے بسر کی اور یوں زندگی بارو حضور کے حدیث کے علم کی خدمت کرنے والے حضرت ابو العالیہ یہ ترانوے ہجری کے اندر آپ کا وسال مبارک ہوا یہ تو حضرت ابو العالیہ ہیں پھر اس کے بعد اسی بسرہ کی سرزمین پر تابعین میں سے جو دوسرا بڑا نام جنہوں نے حضور علیہ السلام کے حدیث کے علم کی بڑی خدمت کی وہ حضرت ابو عثمان النہدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وردی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقای دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ ظاہری میں اور آپ کے زمانہِ نبوت کے اندر ہی مشرف با اسلام ہو چکے تھے مگر باوجود وہ حضور علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں حاضر نہ ہو سکے اور آقای علیہ السلام کی مجلس، صحبت اور حضور کی زیارت کے شرف سے مشرف نہ ہو سکے سو سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہِ خلافت کے اندر حضرتِ ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہِ طیبہ کی سرزمین پر حاضر ہوئے اور آپ نے ایک وقت سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس اور صحبت میں گزارا اور برائرہست آپ سے اقتصابِ علم بھی کیا حضور علیہ السلام کی حدیث کا علم سیدنا فاروقِ عاظم سے حاصل کیا اور پھر آپ کے علاوہ دیگر جلیل القدر صحابہِ کرام جن میں حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی آپ نے علمِ حدیث کو روایت کی پھر اسی طرح حضرتِ حزیفہ بن اليومان آپ سے بھی انہوں نے علمِ حدیث کو حاصل کیا پھر آکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر عظیم صحابی حضرتِ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے علمِ حدیث حاصل کیا اور یوں ان بڑے نامی گرامی اور عظیم صحابہِ کرام کی مجلس اور صحبت سے علمِ حدیث کا فیضان پانے کے بعد پھر آپ دوبارہ واپس بسرہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضورﷺ کی حدیث کے علم کا ایک بقاعدہ حلقہ قائم کیا اور بقاعدہ حدیث کی تدریس کا کام وہاں جا کر آپ نے شروع فرما دیا آپ بھی نہ صرف علم کے ایک بہت بڑے پہاڑ تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ قائم اللیل بھی تھے اور سائم الدہر بھی تھے یعنی آپ کے زہد ورہ تقوی تارت عبادت اور بندگی کا یہ عالم تھا کہ آپ ساری ساری رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزار دیتے تھے اور سارا دن آپ حالتِ روزہ میں رہتے اور پھر اس نماز کے اندر آپ کے خشو اور خضو کا عالم یہ تھا کہ کئی بار وہ حالتِ نماز کے اندر خوف اور خشیتِ الہی کے باعث اور کمال خشو اور خضو کے باعث بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے تو اس پائے کے عظیم محدث اور عظیم تابعی حضرتیں ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علم پڑھانے میں اور آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے علم کی ترویج اور اشاہت میں بسر کی اور پھر آپ کے علمی ذوق کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مجاہدانہ کردار بھی عطا کیا تھا کہ آپ کے نے مختلف محاضوں کے اوپر پریکٹیکلی عملن جو ہے وہ شریک جہاد بھی ہوئے یہاں تک کہ جنگ یرموک کے اندر بھی آپ نے شرکت کی اور تمام دیگر مجاہدین کے ساتھ آپ نے دادے شجاہت بھی دی پھر آپ کی چونکہ زندگی بسرہ کی سرزمین کے اوپر علم حدیث کی اشاعت اور علم حدیث کی ترویج میں گزری یہی وجہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں زانو تلمز تیہ کرنے والے اور آپ سے علم حدیث حاصل کرنے والے بڑے بڑے نامی گرامی آئمہ جن میں حضرت کتادہ کا نام آتا ہے حضرت خالد کا حمید کا پھر اسی طرح حضرت امام دعود کا اور سلیمان التمیمی کا یہ اسپائے کی بڑی بڑی ہستیاں جو تھیں جنہوں نے برائرازت علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت ابو عثمان النادی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو یوں اپنی پوری زندگی حضور علیہ السلام کی حدیث کے علم کی ترویج اور اشاعت کے لیے بسر کرنے والے حضرت ابو عثمان النادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سن سو ہجری کے اندر وفات پائی اور اپنے خالق و مالک حقیقی سے جاملے پھر حضرت ابو عثمان النادی کے بعد تیسرا بڑا نام جنہوں نے بسرہ کی سرزمین کے اوپر آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے علم کی خدمت کی وہ ہیں حضرت ابو رجا عمران بن ملجان الاتاروی البسری آپ نے بھی اپنا حلقہ درس بسرہ کی سرزمین پر قائم کر رکھا تھا اور آپ فتح مکہ کے وقت حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے مگر باوجود حیات ظاہری میں ان کو آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو سکے حضور کی مجلس اور صحبت اور آپ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہے تو بعد ازاں آپ بھی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور سیدنا فاروق عاظم سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا پھر سیدنا فاروق عاظم کے ساتھ ساتھ آپ نے باب مدینہ العلم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس اور صحبت پائی اور آپ سے بھی علم حدیث حاصل کیا پھر اسی طرح حضرت عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے علم حدیث حاصل کیا پھر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حدیث حاصل کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آپ نے علم حدیث بھی حاصل کیا اور علم قرآن اور اس کے معرف اور حقائق بھی آپ نے جو ہے وہ ان سے سیکھے اور سمجھے تو یوں بڑے بڑے جلیل القدر شہابہ اکرام اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین سے قرآن اور حدیث کا ایک جامع علم حاصل کرنے کے بعد آپ واپس بسرہ کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر آپ نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی حدیث کے علم کو پھیلانے کے لیے اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے آپ نے وقف کر دی تھی اور اس دوران آپ کے ہلکہ درس سے فیضیاب ہونے والے آپ کے عظیم شاگردوں میں حضرت ابو ایوب کا نام آتا ہے پھر ابن امام ابن اون نے آپ سے بقاعدہ علم حدیث حاصل کیا پھر اسی طرح حریر بن حازم نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا پھر سعید بن ابی عروبہ نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا پھر مہدی بن ابی میمون نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا اور ابن عرابی کہتے ہیں کہ آپ کا شمار حضرت ابو رجا کا شمار جو ہے وہ بہت بڑے بزرگ اور کمال درجہ عبادت گزار لوگوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کا حال یہ تھا کہ آپ ساری ساری رات تسرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے سو اس کردار کی حامل عظیم شخصیت حضرت ابو رجا بن عمران بن ملجان آپ نے اپنی پوری زندگی بسرہ کی سرزمین کے اوپر حضور علیہ السلام کی حدیث کے علم کی ترویج و اشاعت کے لیے بسر کی اور اپنا ایک ایک لمحہ آقا علیہ السلام کی حدیث کو آگے پہنچانے کے لیے چونکہ آپ نے وقف کر رکھا تھا اور یوں پوری زندگی علم حدیث کی خدمت کرنے والے یہ عظیم تابعی حضرت ابو رجا آپ نے ایک سو سات ہجری کے اندر وفات پائی تو معزز ناظرین آپ نے دیکھا کہ جیسے مدینہ تیبہ میں اور پھر اس کے بعد کوفہ کی سرزمین پر اور پھر آپ نے دیکھا کہ بسرہ کی سرزمین پر کتنے نامی گرامی جلیل القدر تابعین کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی حدیث کے درس کے بقاعدہ حلاقات قائم کر رکھے تھے اور جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں وقف کر رکھی تھیں حضور علیہ السلام کی حدیث کے علم کو پرموٹ کرنے اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے اور اس کو حضور کی امت تک پہنچانے کے لیے لہٰذا ایسی جلیل القدر ہستیوں کی یہ کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے ذریعے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا علم صدیوں کے بعد بھی سفر تیہ کرتا کرتا آج ہم تک پہنچا ہے خالق کائنات ان تمام عظیم ہستیوں کی قبروں پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے علم کو حاصل کرنے کی اور اس علم کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین